بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب تک بلکل خیرے سے ہوں گے آدمی آپ کے لئے بھنڈی بنارے کی بہت آسان اور مختلف ریسیٹی لے کر آئیوں یعنی بھنڈی دو پیازہ یہ بہت آسان ہے اور جب سے بن جاتی ہے اور اگر آپ اینے ریسیٹی کو اس طرح فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت مزیدان بنے گی اور سب کو بہت بسند آئے گی تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے ہم نے تقریبا 200 گرام بھنڈی لیے بھنڈی لینے کے بعد اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں دھولیں اور پھر اس کو چلنے میں لگ دیں تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے جب یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کٹیں گے ہم گلی بھنڈی کو نہیں کٹیں گے گلی بھنڈی اگر ہم کٹیں گے تو اس میں سے اس کا لیس نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی ہونے دیں اس کے بعد اس کے اینڈز کو کٹ دیں اینڈز کٹنے کے بعد ہم اس کے پیسیز کٹ کریں گے پیسیز تقریبا واریچ کے قریب کریں بہت زیادہ بڑی نہ رکھیں اس طرح ہم ساری بھنڈی کو کٹ لیں گے ایک عدد بڑا پیاس لے کر اس کو موٹا کٹ لیں اس کا کٹنے کے بعد اس کو کیوبز میں کٹ کریں اور اس کی لیئرز کو الگ کر لیں اسی طرح تمام پیاس کٹ کر اس کی لیئرز اسی طرح الگ کر لیں اور اس کے موٹے موٹے پیس بنا لیں۔ اس پیاز کو ہم بعد میں فرائ کر کر especially اس کے بعد استعمال کریں گے اسی طرح ایک کدت ٹماٹل لیں گے بڑا ٹماٹول pedals buy VC اس کے بیچ نکال دی ہم نے اس میں بیچ کا استعمال نہیں کرنا اس کو کٹ کر اس کو بھی رکھ لیں اس کو بعد میں استعمال کریں گے مسالہ بھرلالی کیلئیے ایک کدت چھوٹا فیاز ڈیکے لیں اس کو باریک کاٹ لیں ڈو اڈر собой کےٹمر März کے سڈ Lance اگر زیادہ سپیسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح 3 سے 4 لسل کی کری لیں گے اس کو باریک چوب کر لیں گے دو سے تین ٹیبل سپن کے قریب آئل کو گرم کریں گے اور گرم ہونے کے بعد اس میں ہم نے جو پیاس کو کیوبز میں کٹ کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے ہم نے اس کو بہت ہلکا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کا کلر نہیں لانا اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ تھوڑے سی سوفٹ ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج نہ ہو آج کو بہت ہلکی رکھیں بہت زیادہ تیز نہ رکھیں اور ہلکی آج پر اس کو فرائی ہونے دیں یہاں سے بھلکی سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد اس میں تقریباً بڑھ ڈیبل سپور کے قریب آئل ڈالیں گے اور اس میں ہم نے جو بھینڈی کاٹ کر رکھی تھی وہ اس میں ڈال کر اس کو ہلکی سی فرائی کریں گے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے فرائی کرنے سے ایک تیز کا جو مانسچر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی بہت اچھا سا آ جائے گا اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور پھر اس کو بھی نکال لیں گے نالا بنانے کے لیے دیسے چاٹے بسپور کے قریب آئل کو گرب کریں گے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو پیس میں ہاپ نسپور اچوائی ڈال دیں گے اچوائی کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے آج کو میڈیم رکھیں گے اور اس کے بعد پیس سے چار ادر سکھی لان مچ ڈالیں گے اس کو بھی ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم نے پیاس کاٹ کر رکھا تھا اس کو بائک چوب کر کے رکھا تو وہ اس میں ڈال دیں گے پیاس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس کو اتنا فرائی کریں گے یہ تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائے جب یہ سوفٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس کو چی طرح سے فرائی کرنے کے بعد چوب کر کے ہمیں ڈال دیں گے چوب کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں دوسرے سپائسیز بھی ڈال دیں گے دوسرے سپائسیز بھی دھنیا پاورڈر ہے یہ بھونا ہوا اور پیسا ہوا دھنیا ہے اور زیرا پاورڈر یہ بھی ہافٹی سپورڈ ہلدی ہافٹی سپورڈ لال برچ ڈالیں گے ہافٹی سپورڈ نبک ویچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ ڈال دیں ونٹی سپورڈ نبک ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے جو لیسن کو چوب کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے چوب کیا ہوا لیسن ڈالیں گے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً تیس سے چار منٹ کے لیے ڈھکا رکھ دیں گے تاکہ جو سپائسیز ہیں اور تمام چیزیں اچھی طرح سے میکس ہو جائے اور تھوڑے سوفٹ ہو جائے پھر سوفٹ ہونے کے بعد اس کا ہلکا سا ہی مسالہ بن جائے گا تو اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پر رکھ دیں گے اپنے مسالہ اچھی طرح سے ملنے گے تھوڑے دیر بھوننے کے بعد اس کا پانی ڈرائ ہو جائے گا اور اس کا گھی بھی الگ ہو جائے گا اُس کے بعد ہم نے جو بینڈی اور پیاس پھرکا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے مسالہ اچھی طرح سے بھونک جائے اب ہم نے جو بینڈی اور پیاس کو فعی کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھ طرح سے میکس کریں گے 2 سے 3 مینٹ کے لئے اس کو فعی کریں گے تاکہ مسالہ بینڈی اور پیاز میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں تمہارٹر جو کٹ کر رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال دیں اور ساتھ ہی ہافٹی سپور امچھوڑ پورڈر ڈال دیں اگر امچھوڑ پورڈر نہیں ہے تو آپ پنٹی بل سپور لیمبر جوز میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا فریش ہرادنیا کاٹ کر ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد تقریباً تیس سے چار منٹ کے لیے اس کو ہلکی آج با دم پر رکھیں تاکہ یہ تمام چیزیں جو امچھوڑ پورڈر میں ہیں اور سب چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو ڈش میں سرف کرنے کے لیے نکال لیں گے یہ ہماری مزیدار بینڈی دو پیازہ تیار ہے یہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہے اس کو سادھا روٹی یا فرانٹے کے ساتھ بھی سرف کیا جا سکتا ہے فرانٹے کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگے گی آپ اس کو بنائیں مجھے بھی دعا میں شامل رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ